جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے تنز کیا اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائن نہیں کرتا ان کی کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سینگ ہے کہ کون بات کر رہے ہیں تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتا ہے لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے مائنڈ آور میٹر کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے لیکن لیکن اس نے جو تنس کیا بڑا عاشق کے رسول بن گیا دیکھیں یہی آدمی یہ فورن منسٹر تھے تھا یہ جاتے ہیں واشنگٹن وہاں ایشیا سوسائیٹی کو وہ انٹرویو کر رہے سے وہ ایشیا سوسائیٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایلینڈ میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے بڑے اپنا سوٹ شوٹ پین کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور یہ یہ لبرل آئی ہیں یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح یہ لبرلی کرپٹ ہیں مجھے لیکن صاحب میں میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے میں آج آپ کو اس اسیمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پچھایا ہے ہمارے ایمج کو کوئی دشمن نہیں پچھا سکتا تھا یہ کیا کرتے ہیں میں تب سے سن رہا ہوں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں یہ سن رہا ہوں جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتے ہیں جناب مجھے بچالو امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچالو میں آپ کی طرح لبرل اور موڈرٹ ہوں باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک آور کر لیں گے یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹس انکروٹ آگے دیکھیں یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں موڈرٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے میں نے چطری آپ ایک ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں واشنگٹن میں ڈیووس میں نیو یورک میں یونائٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی میں میں نے ہر جگہ کہا کہ میری وجن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے سلو پہ کھڑا کرنا میں نے سپیکر صاحب جنرل اسیمبلی کے اندر بقائدہ میرے خال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی کیسے اس نے خواتین کو عورتوں کو رائٹس دیئے غلاموں کو ازاد کیا مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا برابر کے شہری بنایا کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے ان سے وہ کیس ہار جاتے یہودی سے یہ تھا انصاف کا و نظام یہ ایکوالٹی تھی یہ رول آف لوہ تھا اور وہاں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی وہاں پہلی ویل فیر سٹیٹ تھی آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں کوئی ریس جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بچارے ایفرکن امریکن سے جس طرح بچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں آج تک ان کو وہ نیت کیا جو پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی ایک مارڈن سٹیٹ تھی ایک مارڈن سٹیٹ تھی جو مارڈن پرنسپلز پہ تھی اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو وہ کس لیے کہا ہے ہماری بہتری کے لیے جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا اور جو جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹ جائے گی چاہے وہ مسلمان نامی ہوں آج جو محمد عبدو نے بہت بڑا ایک سکولر تھا وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے سو سو سال پہلے تو جب وہ واپس آیا جب وہ واپس آیا مصر میں تو اس نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا میں یورپ گیا وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس آکے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے جو ان کی جو انسانیت ہوگی جس معاشرے میں انصاف ہوگا جس میں میرٹ ہوگی جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا اور آج آپ نے اگر سکینڈینیوین جو میں نے جا کے دیکھا ہے سکینڈینیوین ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کے ریاست کے اور ہم کتنے دور ہیں اس سے جو مجھے سب سے جو میرا آخری پوائنٹ ہے آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں مجھے یہ پورا احساس ہے ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لئے بیکنگ کریں گے لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا کیونکہ یہ جہاد ہے یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہسپلوز میں کر رہے ہیں میرا آخری پوائنٹ سپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے وہی قوم تھی وہ بدل گئی انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا جو جو وہ قوم بنی انڈونیسیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی صرف مسلمان تاجر گئے کئی صوفی حضرات گئے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناب طول میں کوئی خیالت نہیں کرتے تھے وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ ایک تیس سال کی پولٹکس میں انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ہی ڈیموکرائٹ کہتا ہے یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے یہاں اسیمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات اس کی بدقسمتی نواز شریف کی اس کو کیا پتا تھا کس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری مومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے یہ تو جالی تھے اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا تو سپریم کورٹ میں ایک اور جالی چیز آگیا کتری خات آگیا جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے جو پیسہ غریبوں کا جو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے اور یہ صاحب یہ جو آپ کو دیموکرائٹ کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں آپ جتنا مرضی لوٹیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیموکرائٹس نہیں ہیں سپیکر صاحب ہم ان کو ڈگنفائی کرتے ہیں ان کو ڈیموکرائٹس کہہ کے انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی ان کو آپ ہم جب تقریریں سنتے ہیں وہ لوگ جن کے پر کرپشن کے کیسز جو کرپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیا کوئی وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتا چلے گی وہ مولانا رومی کی سائنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی مر لی یہ قوم جب مرتی ہے قوم مر جاتی ہے وہ تماشے دیکھیں کسی کے وہ فیک اکاؤنٹ سے ہے وہ یہاں نے لیکا اور ادھر لاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جاتا ہوں میں جواب دے ہی نہیں ہوں وہ کوئی نیب میں بلاو میں جاتا ہی نہیں ہوں یہاں اور دیکھیں ایک بائیس کروڑ کا ملک ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہے ہیں کسی دبائی کی کپنی کے لیے یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں کسی بنانا رپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں چھون bijا تو yer مجھے اس کی حرارMoز ہی دب کی کپنی کپنی کپنین کپنی 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 کپنین